السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگین کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سب کے لئے بھی دعا گو ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوشباش رہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ہستے مسکراتے رہیں آمین سبح مامین تو جناب اپنے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں یہ بلکل صبح کا ٹائم ہے اور آج میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ناشتہ کروں کیونکہ یہاں موسم کی کچھ سمجھ نہیں آرہی کبھی گرمی ہو رہی ہے کبھی سردی تو بس پھر میں نے سوچا کل میں نے پپایا مگایا تھا میں نے دل کر رہا تھا پپایا کھانے کو تو آج میں نے سوچا کہ بس پھر میں پپایا ہی کھا لیتی ہوں اور بس یہاں پہ دیکھیں میں اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں بہت ہی اچھا تھا بڑا مزے کا ٹیسٹ تھا تو بس پھر میں نے یہ پپایا ہی ناشتے میں آج لے لیا اور ویکنڈ تھا بچے گھر پہ تھے تقریبا یہ بارہ بجے کا یہ ٹائم تھا کیونکہ صبح صبح بچے اٹھتا جاتے ہیں لیکن کھانے کا جو ٹائم ہے تھوڑا لیٹ ہی ہمارے گھر میں سٹارٹ ہوتا ہے سکول کا دن ہو یا پھر چھٹی ہو بچے اپنے ٹائم پہ اٹھتے ہیں لیکن کھانا ناشتہ ہم لوگ لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے بچے فوٹ وغیرہ کچھ ایسا لے لیتے ہیں اور میں تو موسٹی جو ناشتہ ہیں گیارہ بجے کرتی ہوں ساڑھے دس سے پہلے تو میں ناشتہ کرتی نہیں ہوں میرے دل نہیں کرتا سبس بوڑتے ہی کچھ بھی کھانے کو اتنا زیادہ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ سے اب مجھے عادت ہوگی ہے کافی زیادہ خود پہ کنٹرول میں رکھ لیتی ہوں اور یہ ایک اچھی عادت ہے اس سے میں نے کہا بطرہ وزن اپنا کم کرتے ہیں یہ پہ کافی کھا لیا اب دوبارہ سے اپنی اچھی واری روٹین پہ آتے ہیں اور ہیلڈی جو کھانا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی شروعات کی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے کتنے دن تک میں ثابت قدم رہتی ہوں ویسے میں بڑی ہی اس معاملے میں اچھی ہوں یعنی کہ میں جو کام کرنا شروع کر دیتی ہوں خاص طور پہ کھانے پینے کے معاملے میں میں اس پہ اٹک جاتی ہوں اور میں کرتی رہتی ہوں بشرت ہے کہ میری صحت جوانا ساتھ دے بس تب مسئلہ ہو جاتا ہے جب میں تھوڑی سی بیمار وغیرہ ہو جاؤں تو خیر جناب اس کے بعد ایک مہربان نے میری لیے یہ رنگ لائٹ خریدی ہے جبکہ مجھے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی اور نہیں کوئی میرا ارادہ تھا اس کو لینے کا تو بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے یہ مل گئی ہے تو تینکیو اچھا گفٹ ہے یار کسی کو دینا ہو تو لیکن ابھی میں سیریسلی کبھی بھی میں نے آج ترک اپنے ویلوگز میں یوز نہیں کی کبھی بھی رنگ لائٹ اور یہاں پہ جب میں نے کھولی ہے تو دیکھنے میں تو کافی اچھی لگ رہی ہے اگر آپ میں سے کوئی یوز کرتا ہو تو بتائیے گا کیسی ہے اور اس کو کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں اس کو یوز کروں گی تو بس پھر میرے بچے آتے جاتے ہاتھ ماریں گے اور یہ بیچاری پہلے ہی دن ٹوٹ جائے گی یہاں پہ بھی اب مجھ سے زیادہ میری بیٹی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے اس کو لگ رہا کہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا آگیا ہے یہ تو وہی ہے جو ہم لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور بس یہاں پہ میں نے اس کو فکس کر لیا ہے اور اچھی سے فکس ہو گئی ہے اسیمبل کرنا تو اس کو بڑا ہی آسان تھا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا کوئیکلی ہو گئی ہے اب دیکھیں کتنے دن چلتی ہے اور سب سے بڑی بات میں اس کو یوز بھی کرتی ہوں کہ نہیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے میرے پاس بہت سے چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یوز ہی نہیں کی جاتی لیکن امید کرتی ہوں کہ میں اس کو یوز کروں گی تو پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیسی نکلی ہے اور یہاں پہ بالکل میرے بچپن والا کام ہو رہا ہے مجھے رکھتے ہیں ہم سارے بچپن میں ایسے کرتے ہوتے ہیں اس ریپر کو ہم لوگ ایسے پاپ کرتے ہوتے تھے اور جو سب سے مین کام تھا جناب کرنے والا جو اتنا مشکل تھا جس کو سوچ سوچ کی مجھے کچھ مطبع سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے سٹارٹ کروں یا نہ کروں یہاں پہ موسم اتنا عجیب و غریب ہے نہ سمجھ آتی ہے کہ گرمیوں کو کپڑے رکھیں نہ سمجھ آتی ہے صدیوں کو کپڑے رکھیں کچھ دن پہلے اس علماری کو میں نے ٹوٹلی خالی کیا تھا اور اس میں میں نے سارے گرمیوں کے لون کے لیلن کے ہلکے ہلکے جو تھے نا ڈریسز سارے رکھے تھے لیکن جناب یہاں پہ اچانک سے موسم اتنا چینج ہو گیا پھر سے باعث سٹارٹ ہو گئی ہے اب لون والے کپڑوں کو اٹھا کے پھر میں نے ایک طرف کی ہے اور اپنی علماری میں پھر میں نے ایسے کپڑے جانا سیٹ کی ہے جو میڈیے موسم میں پہنے جا سکتے ہو یعنی کہ گرمی میں بھی پہنے جائیں اور سردی میں بھی کیونکہ اب نہ تو بہت زیادہ سردی ہے اور نہ ہی گرمی والا موسم ہے ٹھنڈے مٹھے موسم سے نہ تھوڑی سی زیادہ سردی ہے اس طرح کا موسم ہے تو بس یہاں پہ کچھ میں نے ڈریسز نکال لیا ہے میں نے سوچا ہے ان کو پریس کر کے ان کو ایک طرف کر دیتی ہوں تاکہ آسانی ہو کہ ہی آنے جانے میں ان ٹائم پہ نہ پریس کر کے نکلنا یا پھر پریس کرنا اور پہننا جانا سم ٹائم میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح اگر ہم ان کو کپڑوں کو پہلے سے اچھی طرح پریس کر کے ہینگر میں لٹکا کے رکھنا تو یقین جانئے اتنا ٹائم بچ جاتا ہے نا بھلے ہمیں اچانک سے ہی جانا پڑے لیکن ہمیں پتا ہو کہ ہمارے پاس اٹلیسٹ کپڑے ریڈی ہیں تو فٹا فٹ سے ہم پہن کے نہ نکل سکتے ہیں تو بس آج میں نے بھی یہی کوشش کی کہ میں اس کام کو نہ جلدی سے جلدی ختم کرلوں اب میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو کپڑے ہیں ان کو ہینگر میں لٹکا دوں گی اور جو لون والے کچھ ٹریسز ہیں ان کو میں انشاءاللہ کل پریس کروں گی اور وہ بھی سارے اس طرح میں کر کے لٹکا دوں گی اور کچھ ایسے کپڑے ہیں جو کہ کپڑ کے ان ہینگر کے نیچے جگہ بنی ہوئے ہیں وہاں پہ میں ان کو تیکر کے رکھ دوں گی اور کچھ اسی طرح کپڑے اوپر رکھ دوں گی اور اوپر سے میں نے بیگ وغیرہ جو ہے نا وہ نکال دیئے ہیں پہلے اوپر والے ہیسے میں میرے بیگ پڑے ہوتے تھے وہ اب میں نے نکال دیا میں نے سوچا ہے اس کپڑ کو سارے کپڑوں سے بھر لیتی ہوں اور یہ والا جو میرا اڈریس ہے نا یہ میں نے پاکستان میں لیا تھا میٹرو سے اور ابھی تک میں نے اس کو ایک دفعہ بھی نہیں پہنا میں نے سوچا ہے اس دفعہ میں اس کو پہن لیتی ہوں اس کے پہنے کا بھی موسم ہے اور یہ کافی اچھا بنا ہوئے ہیں فرانٹ سے تھوڑا سا شارٹ ہے اور بیک سے کافی لانگ ہے اب تو مجھے لگتا ہے شاید اس دفعہ میں اس کو پہن لیوں تقریباً دو تین سال سے یہ میرے پاس پڑا ہوئے اور میں ہر سال ہر سیزن میں سوچتی ہوں کہ میں اس کو پہنوں گی لیکن اس دفعہ میں نے اس کو ہینگ کر دی ہے اور سامنے میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ میں کبھی بھی آؤں جاؤں تو میں ہی نظر اس پہ پڑے تو میں سب سے پہلے اس کو یوز کروں میں کپڑ پہننے کے معامل میں بڑی چور ہوں کئی کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں ایک تو کوئی پہننے کا موقع نہیں ملتا اتنا خاص اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کو بعد میں پہن لوں گی اس کو بعد میں پہن لوں گی تو پڑے کے پڑے ہی رہ جاتے ہیں اس دفعہ بھی میں نے لون کے بہت سارے ڈریسز نکالے ہیں ان کو دو تین تو میں نے پریس کر کے فٹا فٹ سے پہن لیں میں نے کہا گھر میں کا کچھ نہیں پتا ہوتا ان کو پہن لوں یہ نہ ہو کہ یہ بھی پڑے ہی رہ جائیں اور کچھ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کا وزن اتنی جلدی بھڑتا ہے کہ وہ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی خود پر کنٹرول رکھیں جیسے وہ کنٹرول چھوڑیں گے کچھ ایسی چیزیں نکال لوں اور سامنے رکھو جن کو میں ابھی تک نہیں پہنا تاکہ وہ پہنی جا سکیں سیریسلی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے اور کچھ نہیں تو ان کی بچت ہو جاتی ہے کپڑوں کے معاملے میں جو وہ کپڑے سے لوا لیتے ہیں ہمیشہ ان کو وہی پورے آتے ہیں یہاں چلیں تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے کچھ لوگ میرے جیسے ہوں گے شاید آپ لوگ میری بات سے اگری کریں میں تو جتنے مرضی مطلب کپڑے لے لے کے رکھتی جاتی ہوں اور جب بھی میرا سائز چینج ہوتا ہے پھر وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے کبھی کبھی میڈیم پہ آ جاتا ہے اور کبھی جب چینج ہونے لگتا ہے تو ایکسٹر لارج پہ آ جاتا ہے سمال پہ آ جاتا ہے تو بس پھر میں اسی کشم کشمے رہتی ہوں میرے پاس تقریبن ہر سائز کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں نہ میں پھینکتی ہوں ان کو اور نہ پھر مجھے پورے آتے ہیں میں کہتی ہوں جب میں پتلی ہو جاؤں گی پھر میں یہ پہنوں گی اور جب پتلی ہو جاتی ہوں پھر میں سوچتی ہوں جب میں موٹی ہو جاؤں گی پھر میں وہ پہنوں گی تو خیر آج بھی میری علماری کا کام نہ جناب مکمل نہیں ہو سکا بیچ میں بچے آگئے کیونکہ چھوٹی تھی ویکنڈ پہ بچے گھر پہ تھے تو بس میں نے اتنے ہی کپڑے سیٹ کی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیے اب کچھ پریس کرنے والے ہیں انشاءاللہ میں ان کو کل آئرن کروں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ گرمی ہو والے میرے پاس کون سے کپڑے ہیں جو میں نے آئرن کی ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس یہاں پہ جناب میں نیچے آگئی ہوں یہاں پہ میں بنانا رہی ہوں بریانی گھر کے بیسک مسائلوں کے ساتھ میں نے سب سے پہلے انینز براؤن کی ہیں اس میں جنجر گارلی کا پیسٹ ڈال ہے ٹیماٹر ڈال لیا اس کے بعد میں نے یہ ونگز ڈال لیا میرے پاس پڑے ہوئے تھے اور گھر کے بیسک جتنے مسائلیں ہیں وہ سارا ڈال کے اچھے سے بنائی کی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو چمچ بھر بھر کے یوگرٹ کی یوز کی ہیں دوسری سائٹ پہ میں نے سوچا علو پنگن بنا لیتی ہوں کیونکہ بچے گھر پہ ہیں تو ایک میں ٹائم میں اگر دو کام ہو جائے ہیں تو بہتر ہے اس لئے پھر میں نے سوچا کہ منڈے کو نہ میں اپنا کام کرلوں گی پریس والا تو آج میں دو سالن بنا لیتی ہوں اور سنڈے ویسے بہت بیزی ہوتا ہے کیونکہ میں نے بچوں کو شاور کروانا ہوتا ہے بچوں کے منی یونیفورم وغیرہ سارے سنڈے کو پریس کرنے ہوتے ہیں اور اس طفعہ ہم لوگ ویکنڈ پہ بھی باہر نہیں گئے یہ سوچا تھا کہ میری کبرٹ سیٹ ہو جائے گی میرا سب سے بڑا کام ختم ہو جائے گا لیکن وہ نہیں ختم ہو سکا تو بس جناب ساتھی میں نے چاول بوائل کر لیے دنیا میرے پاس تھانے پودینہ ڈالا ہے اور لیمن ڈال کے ہری میرچیں ڈال کے بس اچھے سے میں نے اس کو دم لگا دیا اور میری بریانی ہو گئی یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگ بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اور آپ لوگوں کا ویکنڈ کیسا گزرا اور آپ لوگ مجھے اپنے وزن کے بارے میں ضرور اپ ڈیٹس دیجئے گا کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو میری ہی کشتی میں سوار ہیں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ